بہت 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 ب جب اپنے مائکے سے سسرال جاتی ہے تو اپنے مائکے سے ملے ہوئے سامان کی حفاظت کرتی ہے یا نہیں کرتی لڑکیاں عام طور پر اپنے سسرال کے سامان کی اتنی حفاظت نہیں کریں گی جتنا اپنے مائکے سے ملے ہوئے سامان کی حفاظت کرتی ہیں وہ کہتی کہ میرے باپ نے میرے بھائیوں نے بڑی محنت کر کے کما کر ہم کو دیا ہے اس کی حفاظت کرتی ہیں آپ کی بیٹی گھر کی صفائی کر رہی ہے اور اچانک کانچ کے شیشے کے کانچ کے دو گلاس زمین پر گر جاتے ہیں رکھے تھے گر جاتے ہیں اتفاق دیکھئے کہ ایک گلاس ایک گلاس بچ جاتا ہے اور ایک گلاس ٹوڑ جاتا ہے ایک گلاس بچ گیا اور ایک گلاس ٹوڑ گیا چکنا چور ہو گیا میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کی بیٹی نے دونوں گلاسوں کو گرتے ہوئے دیکھا ایک ٹوڑ کر بکھر گیا ٹوڑے ٹوڑے ہو گیا اور ایک بچ گیا آپ کی بیٹی ان دونوں گلاسوں میں سے کس گلاس کو کس برتن کو اب اٹھائے گی آپ کہیں گے جو بچ گیا جو ٹوڑ گیا اس کا کیا کریں گے جو بچ گیا اس کو اور جلدی سے صاف کرے گی اور رکھ دے گی کہیں یہ بھی نہ ٹوڑ جائے اس کو رکھ دے گی اب میں پوچھتا ہوں جو دوسرا گلاس جو ٹوٹا اس کا کیا کرے گی آپ کہیں گے کہ اس کو صاف کرے گی جھاڑو لائے گی ادھر ادھر سے کانچ کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو اکھٹا کرے گی اگر اس کا بچہ بستر پہ بیٹھا تو کہے گی بیٹے بیٹھے رہنا ابھی نیچے مت اترنا ورنہ کانچ کا ٹکڑا چھن جائے گا اس کو ادھر ادھر سے اکھٹا کرے گی سب کو ایک ساتھ سمیٹے گی اس کو پھر ایک جگہ اکھٹا کر کے اس کو بھرے گی اور ڈشٹ بین میں ڈال دے گی یا نالی کے اندر پھیک دے گی اس کو کوڑے دان میں ڈال دے گی کیوں صاحب اس گلاس کے ٹکڑوں کی وہ حفاظت کیوں نہیں کرے گی آپ کہیں گے اس لیے نہیں کرے گی کیونکہ اب وہ اس کے کسی کام کا نہیں ہے رکھے بھی کیا کرے گی وہ کسی کام کا نہیں ہے بلکہ اس سے نقصان اور پہنچے گا کسی کا پیر اگر پڑ گیا تو وہ بلند آ جائے گا زخمی ہو جائے گا آپ کی بیٹی کانچ کے اس گلاس کی حفاظت کرے گی جو بچ گیا جو ٹوٹ گیا اس کو پھینک دے گی نالی میں ڈال دے گی کیونکہ وہ اس کے کسی کام کا نہیں رہ گیا یہی ہوگا نا لیکن تھوڑی دیر کے لیے مجھے ایک مسئلہ بتائیے مسئلہ نہیں ایک مثال مجھے سمجھائیے ایک ماں کے دو بیٹے ہیں ایک کی عمر بیس سال ہے اور ایک کی عمر چوبیس سال ہے بیس سال کا بیٹا محنت کرتا مزدوری کرتا کما کرلاتا ہے اپنی ماں کو بھی کھلاتا ہے اپنی بہن کے جہے سے انتظام بھی کرتا ہے ماں کو بھی کھلاتا ہے لیکن چوبیس سال کا بیٹا اپاہش ہے اس کو فالج مار گئی پیر اس کے بیکار ہو چکے ہیں ہاتھ اس کی اٹھتے نہیں ہیں ریڑ کی ہڈی اس کی خراب ہو چکی ہے بستر پہ پڑا ہوا ہے موہ میں بھی لقوہ مارا ہوا ہے موہ کھلتا نہیں ہے وہ اپنی مرضی سے ایک لقمہ اٹھا کے کھا نہیں سکتا وہ اٹھ کر پیشاپ اور باتھروم نہیں جا سکتا وہ نہا نہیں سکتا وہ اپنے کپڑے کھل نہیں سکتا وہ ایک لقمہ بھی اٹھا کر کھانے کے لائق نہیں وہ بستر پہ ہی پیشاپ کرتا ہے بستر پہ ہی لیٹریڈ کرتا ہے وہ اپنے آپ کپڑے بھی نہیں بدل پاتا کیونکہ اس کے ہاتھ کام نہیں کر رہے اس کے پیر کام نہیں کر رہے یہ آدمی بیکار ہو چکا ہے کسی کام کا نہیں ہے بلکہ ماں کی اوپر بوجھ بنا ہوا ہے مجھے آپ بتائیے ایک ماں کی دو بیٹیں ماں ان دونوں بیٹوں میں سے کس کی حفاظت کرے گی ماں سب سے زیادہ پیار کس سے کرے گی جو کما کر لارہا ہے اس سے جو محنت اور مستوری کر کے لارہا ہے اس سے یا جو بستر پر پڑا ہیا پاہج ہے لقوہ مار گیا اور فالج مار گیا ہاتھ اور پیر کام نہیں کر رہے اس سے زیادہ پیار کرے گی میں کہتا ہوں آپ کی انترات نہ کہے گی آپ کا دل اندر سے کہے گا ماں اس اٹھارہ سال کے نوجوان سے بیس سال کے لڑکے سے اتنی محبت نہیں کرے گی جتنے اس چوبیس سال کے بچے سے محبت کرے گی اس لڑکے سے محبت کرے گی اس کے پاس بیٹی رہے گی بار بار آئے گی دیکھے گی کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے ماں کی اوپر یہ چوبیس سال کا بیٹا بھی آج بھاری نہیں ہو رہا ہے اس کی اوپر گوش نہیں بن رہا ہے ماں اپنے بیس سال کے کمانے والے لڑکے کا کپڑا نہیں بدلے گی لیکن اس کے کپڑے بھی بدلے گی ماں اپنے اس بیس سال کے بیٹے کا کپڑا اتار کر اس کو پشاپ نہیں کروائے گی لیکن اس چوبیس سال کے لڑکے کا کپڑا بھی اتارے گی اور پیشاپ بھی کروائے گی لیٹرین بھی کروائے گی بلکہ اس کی گندی جگہ کو دھوئے گی بھی اور اس کے کپڑے بھی دھوئے گی اس کا پیشاپ اپا کھانا بھی ساف کرے گی اگر اس کو روڑا لگا آنکھوں میں آسو آگے تو ماں اپنے آچل سے اس کے آسو بھی پوچھے گی اور اس کو تسلی دے گی کہ بیٹا بھی ہم زندہ ہے مر نہیں گئے بیٹا ہم زندگی بھر تجھے کھلائیں گی تو پریشاپ مت ہو ماں اس کو تسلی دے گی ماں اس کے آسو بھی پوچھے گی ماں اپنے ہاتھ سے لکمہ توڑ کر اس چوبیس سال کے لڑکے وہ بھی کھلائے گی میں پوچھتا ہوں یہ نالائق بیٹا ہو چکا ہے کوئی لائق نہیں ہے کسی کام کے لائق نہیں ہے ماں اس کو اٹھا کر کیوں نہیں ٹھیک رہی ہے اس کچھ کے برتن کی طرح اس کو باہر کیوں نہیں ڈال رہی ہے ماں کے دل میں اس اپاہج اس لملے لولے بیٹے کے لیے بیس سال کے کھوانے والے بیٹے سے زیادہ محبت کس نے پیدا کی ہے اس چوبیس سال کے آدمی کی محبت اس کی ماں کے دل میں یہ کس نے پیدا کی ہے یہ اسی اللہ رب العالمین کی دین ہے اسی کی نعمت ہے اگر اللہ ماں کے دل سے یہ محبت نکال دے تو اس لملے لولے اپاہج بیٹے کا کیا ہوگا اس کا پرسان حال کون ہوگا معاف کیجئے گا ہماری بیوی کیوں دیکھے گی بڑے بھائی کی بڑے بھائی کو وہ کیوں اس کا لیٹینو پیشاگو پہ کھانا ساتھ کرے گی یہ ہماری ماں جو خدمت کر سکتی ہے وہ گھر کی عورتیں نہیں کر سکتی ہیں میرے بھائیو اس لیے ماں کی قدر و قیمت کو پہچانو اور اللہ کی اس نعمت کو پہچانو میرے بندوں میری نعمتیں اتنی ہیں کہ تم گلنا چاہو تو گل نہیں سکتے ایک بج گیا ہے بارہ بجے سے زیادہ پرگام عام طور پر بنگال میں چلتے نہیں ہیں لیکن میں نے دیر سے ٹائم دیا تو دیر سے آپ کے سامنے خطاب کیا ہے دس پندرہ بیس منٹ ہی میں رہ پاؤں گا زیادہ سے زیادہ پھر مجھے نکلنا ہے اس لیے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ الہا العالمین ہم سب کو اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق اتا فرما نعمتوں کا قدر شناس بنا الہا العالمین ہمارے دلوں میں محبت پیدا فرما دے اے اللہ ہمیں اپنی عبادت سے جوڑ لے اے اللہ ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق اتا فرما الہا العالمین ہم تمام مسلمانوں کو جب تک زندہ رکھ اسلام پہ زندہ رکھنا اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا وما علینا اللہ البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ